نمسکار آج تک میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمیت عوستی شریشی روی شنکر آج کار اتر بلیش کی یاترہ پر نکلے ہوا ہے ان کی یاترہ کو لگے تمام اٹکلیں بھی لگائے جا رہے ہیں لیکن شریشی کا کہنہ ہے کہ ان کی یاترہ غیر آج نیتک ہے اور ان کے اس دورے کا مقصد لوگوں کی بھلائی ہے آئیے سنتے ہیں شریشی روی شنکر کی باتیں انہی کی زبانی ان سے بات کی میرے سیوگی آمیر حق نے آدھیات میں گروہ شریشی روی شنکر اپنے یوپی دورے پر آج مرزاپور میں ہے اور اپنے دورے کے بارے میں زیادہ بات کرنے کے لیے گروہ جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں گروہ جی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتر پردیش کو چنا اپنے اس دورے کے لیے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اتر پردیش کو میں کیوں چھوڑوں جب چودہ آلگ آلگ راجیوں پر میں کر چکا ہوں یاترہ اور اتر پردیش میں تو جہانسی سے میں نے شروع کری دیا سبریوری سے تو ابھی موقع ملا یہاں پر پوروانچل میں آنے کا پوروانچل میں ساتھ آٹھ سال سے ہمارا کام چل رہا ہے یہاں پر کئی ٹرائبل ایڈیاز میں بنواسی کشیتن ہمارا سکول بھی چل رہے ہیں تو میں دورہ کرنے آیا ہے لوگوں کے منترن سے آیا ہوں یہاں گروہ جی اتر پردیش میں چناؤں ہونی جا رہے ہیں بہت جلد تو کیا اس دورے کو ہم اس سے جوڑ کر بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جس کے دماغ میں صرف چناؤں ہی ہے جنہیت کی کوئی بات نہیں ہے وہ صرف چناؤں کی درشتی کون سے دیکھیں گے وہ میرے درشتی کون سے دیکھیں گے چناؤں کا میں نے کنسیڈر کیا ہی نہیں ہے ہم تو جیسے سبجے کے دورہ کھرے میں سے یہاں پر پورے میں آئے کہیں بھی آپ دیکھیں گے ہمارا کہیں بھی نہ کوئی پبلیسٹی میں کئی پوسٹر میں یہ تو نہیں لکھا پرشتہ چار ویرود اندولن چھیڑ رہے ہیں گروہ جی ہمارا تیویہ ستسنگ ہے ستسنگ کا ایک آنگ ہے پرشتہ چار کے ویرود میں بھولنا کنیا برونہتیا شراب نشے باجی کے ویرود میں ہنسا چار کے ویرود میں جاتی بات کے ویرود میں یہ سب سنکلف ہم دلاتے جا رہے ہیں پہلے بھی کرتے تھے وہی کام آج کر رہے ہیں اور کسی بھی راجنی تک دل ہو سامپردائی تتو ہمارے منج پہ کبھی نہیں ہوا نہ بولیں گے نہ ان کو وہاں پر کوئی سواغت تے جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں وہ اپنا سب راجکارن کو باہر چھوڑ کے سامپردائی واس کو باہر چھوڑ کے ایک مانا کہناتے آکے ستسنگ میں بیٹھتے ہیں بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے گروہ جی آپ کی جن سبھاؤں میں بھاری سنکھیا میں لوگ آئے ہیں ظاہر سی بات ہے راجنیتک پارٹیوں کے بھی نظر اس پر ہوگی تو ایسے میں آپ کیا سندیش دیں گے اتبالیش کے ان لوگوں کو جو جلد ہی ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں میں تو کہتے ہوں کہ سب لوگ جا کے ووٹ تو دو جن کو دینا ہے وہ ان کے مرضی پر ہے میں اس پر نہیں راجکار میں نہیں اترنے والا ہوں یہ نہیں کہنے والا ہوں فلانہ آدمی کو دو فلانہ کو دو مگر کسی دباؤ پہ آ کر کے یا دھن کی لالچ میں رشوت لے کے پیسے دے کے ووٹ دینا پاپ ہے یہ گلت ہے یہ تمہیں ضرور کہوں گا اور ہر جگہ اتنی بڑے تعدات میں لوگ آ رہے ہیں کوئی 35-35 کلومیٹر چل کے آ رہے ہیں انواسی کشیتر سے لوگ ابھی ہم گئے تھے چندولی میں موہا باب آشرا میں ہمارا ایک بڑا ستسنگ تھا دور دور گاؤں سے سب لوگ چلے آ رہے ہیں 35 کلومیٹر ایک محلہ نے کہا ہم اپنے پورا بچوں کو لے کر کے چلے آ رہے ہیں تو ایک بھاو ہے لوگوں میں دھرم کے پرتی کا آفتہ ہے اتنی کے پرتی لاب ملا ہے ان کو اس لئے بڑی تعدات میں آئیں گے لوگ لاب ملا ہے موسیقی